میں اپنے تمام کسٹمر سے ایک چیز کی احتیاط کرنے کو ہر دفعہ بولتا ہوں جس سے آپ کو ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے اب وہ احتیاط نہیں کرتے اور آپ کا بعد میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہم اپنی ڈیوائزز کو اکثر اوقات رات کو چارجنگ لگا کر چھوڑیتے ہیں تاکہ ہم جب صبح آفیس جانے لگے تو ہمیں ہماری ڈیوائز پھول ملے تو ایسا آپ بالکل بھی نہیں کرنا یہ آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہی ایک آئی پیڈ آیا ہے اس کمپلین میں آیا ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے رات کو چارجنگ لگا کر چھوڑا تھا اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی بیٹری پھول گئی ہے بیٹری خراب ہو گئی ہے اس کی کنڈیشن دیکھیں ابھی کیسی ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 70% پہ ہوتا ہے اور آف ہو جاتا ہے کبھی یہ 30% پہ آف ہو جاتا ہے کبھی یہ 50% پہ آف ہو جاتا ہے آئی فون میں یا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائز ہے یا ہمارے جتے ہیں موبائل ڈیوازز ہیں یہ ان میں کوئی بھی ایسا فنکشن نہیں ہے کہ آپ کے چارجنگ 100% کے بعد یہ سٹاپ ہو جاتی ہے اس میں لیٹل بٹ امپیر جاتے رہتے ہیں جس وجہ سے ہماری موبائل کی بیٹریز آئی پیڈ کی بیٹری خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ہماری بیٹریز ٹائمنگ بہت کم دیتی ہیں آپ لوگ ہمیشہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چارجنگ پہ لگا دیئے وہ 100% ہو گیا تو آپ نے اس کو لازمی ریموو کرنا ہے اب ہماری آئی پیڈ ہے اس کو ہم نے بیٹری ریپلیس کی ہے میں آپ کو اس کے اندر سے دکھاتا ہوں آکے لگا اب آپ یہ دیکھیں اب اس میں یہ بلکل نیو بیٹری آگئی ہے اس کی اس بیٹری کو اور اس بیٹری کو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں اب یہ بیٹری کیا ہے کہ رات بھر چارجنگ پہ لگی رہی ہے یہ 100 کے بعد بیٹری کہیں تو جائے گی نا چارجنگ کہیں تو جائے گی اب اس وجہ سے بیٹری بلکل پھول چکی ہے اب ہم نے اس میں نئی بیٹری لے گئی اور انشاءاللہ اس کی ہیلتھ 100% ہے اب میں اس کسٹمر کو بھی اس احتیاط کا لازمی بولوں گا کہ آپ نے صرف اور صرف 100% کرنا ہے اس کے بعد لازمی ریموو کر لینا ہے چارجنگ سے اب آپ کے بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی چلنے والی ہے ادروائز آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ 100 کے بعد آپ کے ڈیوائز اس کو سٹوپ کر دے گی چارجنگ کو تو یہ غلطی ہم عمومن کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ہماری بعد میں ڈیوائز کھلتی ہے اور خرچہ بھی ہوتا ہے اب یہ ہماری بیٹری ہے آئی پیڈ کی اب یہ 6 سے 7000 روپیس پر خرچہ بھی ہو گیا اور فائدہ بھی نہیں ہوا سیکنڈ ٹائم اگر یہ بیٹری کو دوبارہ یہ اس طریقے سی رات بار چارجنگ پر لگائیں گے تو سیم کنڈیشن جس طرح یہ اس بیٹری کی ہے اس کی بھی ہو جائے گی اور اگر یہ احتیاط کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی رہے گی تو آپ سب کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی ڈیوائز کو اپنے سامنے یعنی اگر آپ کسی کامیں بیزی ہیں تو ہندر پرسنٹ اس کو ہونے کے فوراں بات اتار لیں ریموو کر لیں رات کو چارجنگ نہیں لگائیں آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سو ہندر پرسنٹ ملے گی تو اس سے آپ کا نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مزید مشورہ کے لیے مجھے میسیج کر سکتے ہیں سیجیشن کے لیے مجھے میسیج کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں